اس دوران بھی ان کو انجریلی کا مسئلہ ہو گیا اور وہ سیکنڈ ٹیسٹ میچ وہ کھیل نہیں سکے تو اس سے لاس تو ہوگا نیوزیلینڈ کو کیونکہ وہ بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا پلیئر ہے وہ اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہیں ایک دفعہ پھر حاضر ہوتے ہیں اور آج جو ہے روز ہم پی ایس ال کے اوپر بات کرتے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کی جو سیریز ختم ہوئی دو ٹیسٹ میچز کی جو سیریز تھی اس کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیسٹ چیمپنشپ کا جو فائنل ہے وہ 18 جون سے ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے پہلے یہ جو دو ٹیسٹ میچ کھیلے گئے اس میں جو نیوزیلینڈرز کی جو پرفارمس تھی نیوزیلینڈ کی ٹیم کی جو پرفارمس تھی اور ان کو جو پچز کا آئیڈیا ہوا ویدر کا جو ان کو آئیڈیا ہوا میرے خیال ہے انگلین� نیوزیلینڈ کے ٹیم کو انہی کے ہوم گراؤنڈ میں ہرا کے ٹیسٹ سیریز ہرا کے میرے خیال ہے یہ جو کانفیڈنس ہے نیوزیلینڈ کا یہ چیمپنشپ کے جو فائنل ہے اس کے لیے بہت زبردست ہو جائے گا یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کے جو کپتان ہے کین ویلیمسن ان کو کچھ عرصے پہلے انجری کا بھی ان کو پرابلم تھا لیکن یہ جو پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے اس دوران بھی ان کو انجری کا مسئلہ ہو گیا اور وہ سیکنڈ ٹی ٹیسٹ میچ کھیل نہیں سکے تو اس سے لاس تو ہوگا نیوزیلینڈ کو کیونکہ وہ بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا پلیئر ہے وہ ورلڈ کرکٹ کا لیکن اس کے باوجود بھی جس طریقے سے ٹیسٹ میچ ہرایا دوسرا اور بہت برے طریقے سے ہرایا انگلینڈ کو ٹیسٹ میچ تو میرے خیال میں جو انڈیا کی جو پلیئرز ہیں جو منیجمنٹ ہے وہ تو تقریباً آٹھ دس دن کے بعد سے انہوں نے اپنی ٹریننگ شروع کر دی ہے آپس میں وہ میچز تو کھیل رہے ہیں لیکن جو جو پروپر ایک ٹیسٹ کرکٹ ہوتی ہے وہ اس کا اس کی جو پریکٹس ہے اس کا جو آئیڈیا ہے یا اس کی جو پرفارمنس ہے وہ جو نیوزیلینڈرز کو مل رہی ہے وہ انڈیا کے جو پلیئرز ہیں ان کو ابھی تک نہیں مل رہی کیونکہ وہ آپس میں ہی میچز کھیل رہے ہیں پہلے ٹیسٹ میچ کی بات کرتے ہیں لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ نیوزیلینڈ انگلینڈ کا جو پہلا ٹیسٹ میچ تھا اس کی کیا کیا پرفارمنس رہی آپ کے سامنے میچ سمری آ رہی ہوگی پہلے ٹیسٹ میچ کی اس پہ بات کرتے ہیں پہلا ٹیسٹ میچ ہوا نیوزیلینڈ نے پہلی بیٹنگ کی 378 رن کیے پھر اس کے بعد پوری انگلینڈ کی ٹیم 275 پہ آؤٹ ہو گئی کانوے جنہوں نے پہلی انگلینڈ میں دو سو رن کیے پہلا ٹیسٹ میچ تھا ڈیبیو تھا دو سو بہت کلاس انہوں نے انگلینڈ کے لیے پھر نکلز انہوں نے 61 کیے پھر اولے روبنسن نے چار وکٹس دی انگلینڈ کی طرف سے مارک مود نے 3 آؤٹ کیے پھر انگلینڈ جو ہے 275 پہ آؤٹ ہو گیا بھرنس 132 رن کیے پھر اولے روبن جو ہے انہوں نے 42 رن کیے ٹیم سعودی نے پہلی انگلینڈ میں چھے وکٹس دی آؤٹسٹینڈنگ بولر ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کنڈیشن میں بہت زبردست بولنگ کرتے ہیں بہت ایکسپیریئنس ہے کیونکہ نیوزیلینڈ کے اندر بھی اسی قسم کی وہ بولنگ کرتے ہیں کائل جیمیسن جو ہے یہ بھی ایک بہت اچھا فیوچر ہے نیوزیلینڈ کے لیے لمبی ہائٹ ہے آگے بول کرتے ہیں باؤنس بھی ہوتا ہے سوئنگ سیم سب ہوتا ہے انہوں نے 3 وکٹس لیے نیوزیلینڈ نے سیکنڈ انگلینڈ میں جب بیٹنگ کی تو انہوں نے 169 پہ 6 وکٹس پہ انگلینڈ ڈکلیر کر دی اس کے بعد جو ٹارگٹ ملا وہ اتنا زیادہ بھی ٹارگٹ نہیں تھا لیکن انگلینڈ کی ٹیم جو ہے ون سیونٹی پہ پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی اور جو 169 تھے اس میں جو ٹوم لیتم نے 36 رن کی پھر روز ٹیلر نے 33 رن کی ہے اولی رومنسن نے پھر ایک دفعہ 3 وکٹس لیے سٹورٹ براڈ کی ایسی پرفارمس نہیں رہ سکی جیمز انڈرسن بھی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے اور اس کے بعد آؤٹس ٹینڈنگ بولنگ کی نگ ویگنر نے دو وکٹس لیے ٹیم ساوڈی نے ایک آؤٹ کیا اور تین وکٹس گرے وان سیونٹی پہ اور سیبلی جو ہے انہوں نے 60 رن کی ہے جو روڈجے انہوں نے 40 رن کی ہے یہ جو یہ جو میچ تھا یہ میچ ڈرو ہو گیا جو پہلا ٹیسٹ میچ تھا لیکن اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیسٹ میچ کھیلا گیا اس میں جو پرفارمس دی نیوزیلینڈ کی جو پلیئر تھے دیکھیں انگلینڈ کے اندر میچ ڈرو کرنا کسی جو باہر سے ٹیم آتی ان کے لیے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ انگلینڈ کی کنڈکشن میں کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن انگلینڈ میں انگلینڈ کو ہرانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے سیکنڈ ٹیسٹ میچ کی سمری ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سیکنڈ سمری یہ ہے انگلینڈ نے پہلی بیٹنگ کی انہوں نے تین سو تین رن کیے پھر اس کے بعد نیوزیلینڈ نے پہلی بیٹنگ کی انہوں نے 388 رن کیے انگلینڈ نے جو پہلی بیٹنگ کی اس میں جو ہے لارسن نے 81 رن کیے پھر اس کے بعد روری برز نے 81 رن کیے پہلی میچ میں بھی انہوں تیسٹ میچ میں بھی سو کیا تھا پھر ٹرین بولڈ نے چار وکٹس لیے ہنری میٹھ ہنری نے تین وکٹس لیے نیو زیلنڈ نے پہلی بیٹنگ کی انہوں نے 388 رنز کیے ویل ینگ نے 82 کیے روز ٹیلر نے 80 رن کیے سٹورٹ بروڈ نے چار آؤٹ کیے مارک ووڈ نے دو وکٹس لی لیکن سیکنڈ اننگ میں کیا ہوا سیکنڈ اننگ میں انگلینڈ کی پوری ٹیم ایک سو پائس رن پہ آؤٹ ہوگی صرف بیالیس آور کے اندر اور یہ ایک سٹورٹی بولنگ کی نیل ویگنر نے اور میٹ ہنری نے مارک ووڈ جوین کے بولہر انگلینڈ کے وہ ہائیس ان کا سکور تھا 29 اولی پاپ جوین کے میڈل آرڈر کے بیٹس مین انہوں نے 23 رن کیے یہاں سے جو مارک آئی ایک سو پائس پہ جو پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی اس کے بعد صرف نیو زیلنڈ کو صرف اٹھتی سرن کا ٹارگٹ ملا اور انہوں نے دو وکٹوں پہ یہ ٹارگٹ پورا کر لیا تو یہ جو ان کی پرفارنس تھی نیو زیلنڈ کی سیکنڈ ٹیسٹ میچ کے اندر ون سائیڈ کر دیا سیکنڈ ٹیسٹ میچ آپ کو پتا ہے کہ ٹیم ساؤدی کو دیکھ لیں ہینری کو دیکھ لیں نیل ویگنر کو دیکھ لیں یا کائل جیمیسن کو دیکھ لیں ان کو بڑی بڑا آئیڈیا ان پچھ پر بالنگ کرنے کا کیونکہ یہ نیو زیلنڈ میں بھی اپنی ہوم کنڈیشن میں ان کی اسی قسم کا ہی ویدر ہوتا ہے ایسی پچھز ملتی ہیں ان کو تو بہت ایکسپیرینس ہے ان کو کیونکہ ان کو فائدہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے آئی تنک بال کا بڑا فائدہ ہے کیونکہ نیو زیلنڈ کے اندر کوکوپورا کا بال یوز ہوتا ہے اور انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ ڈیوک کا بال یوز ہوتا ہے اس کی سیم جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوتی ہے تو اس کا جو جس کو جو کوکوپورا سے بڑا اچھا اس کو آئیڈیا ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ ڈیوک سے بالنگ کرتا ہے تو میرے خیال ہے اس میں جو اس کو فائدہ ہوتا ہے بال سوئنگ سیم میں تو اس کو مزہ ہی آ جاتا ہے تو میرے خیال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا جب اٹھارہ جون سے یہ آئی سی سی چیمپنشپ کا جو فائنل کھیلا جائے گا وہ کس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے نیو زی لینڈ کو کیونکہ نیو زی لینڈ کو جس طریقے سے پریکٹس ہو چکی ہے میرے خیال ہے وہ تو بہت ایکسٹرارڈنی وہ پرفارمنس دے رہے ہیں اور اس جیت کے ساتھ جب وہ فائنل کھیلیں گے ان کا کانفیڈنس لیول بہت ہی زبردست ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ بہت آسانی سے انڈیا کو ہرا دیں گے کیونکہ ٹیکنیک وائز ٹیکنیکل وائز اور جو شارٹس ہیں جو پلیئرز ہیں انڈیا کے پاس وہ بہت ایکسٹرارڈی پلیئر ہیں اور ہنڈر پرسنٹ وہ جس طریقے سے ایفرٹ کر رہے ہوں گے پریکٹس کر رہے ہوں گے کیونکہ فائنل اتنا بڑا فائنل ہے اس کے لیے جو پلپریشن ان کی ہو رہی ہوگی بڑی عالی قسم کی ہو رہی ہوگی وہ بھی ٹیسٹ میچ ضرور وہ دیکھے ہوں گے انہوں نے کہ نیوزیلنڈ کے جو بولرز ہیں یا بیٹس مین وہ کیسی پرفارمس دے رہے ہیں تو یہ جو فائنل ہے یہ بڑا عالی ہونے والا آج تو ہم نے نیوزیلنڈ کی ٹیم کے اوپر بات کی انشاءاللہ ایک آدھ دن کے بعد پھر ہم انڈیا کی جو پورا سکارڈ ہے پھر اس کے اوپر بات کریں گے کہ انڈیا کیا پلان کر رہا ہے کس طریقے سے نیوزیلنڈ کے پلیئرز کے ساتھ کوئی ٹیکل کرنا ہے یا ہینڈل کرنا ہے یا ان کے اگلیس کیسی پرفارمس دینی ہے اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ اور آپ کو پتا ہے کہ آج پی ایسل کے دو میچز کھیلے جائیں گے پھر اس کے بعد ان کے اوپر درا دسکشن کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ